بسم اللہ الرحمن الرحیم حنیف خریشی صاحب نے اس میں بات کہی امام حسن اور ماویہ ان کی صلح کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں حاکم شام آیا تو یہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے مانا اس بات کو کہ علی حق پر تھے یہ جو صحیح بات ہے جو انہوں نے کہی ہے وہ میں کہہ رہا ہوں حفتی حنیف خریشی صاحب نے مانا اور بھی کلپس میں مان سکے ہیں کہ بھئی علی حق پر تھے کیونکہ یہ میں نے ابھی حدیث پڑھی نا ہماری حاصر والی ایسی بہت ساری حدیثیں علی انمال حق والحق والحق والمالین تو اہل سنت کتابوں میں موجود ہے کوئی ہم اپنی کتاب سے دھوڑی پڑھنے تو علی حق کے ساتھ تھے لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو اختلاف ہوا نا یہ جو اختلاف ہوا اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس اختلاف میں کوئی کسی بھی طرف ہو جائے تو اسے اگر کوئی نظریہ بنا لیتا ہے وہ تو آپ کو اس پر کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مثال کیا دی انہوں نے مثال انہوں نے دیکھیں یہ ہوتا ہے بارزہ معذرت میں لفظ تعمال کروں مغالطہ مثال انہوں نے یہ دی کہ حضرت خضر اگر آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوا ہے انہوں نے کہا بھئی حضرت خضر نبی تھے یا نہیں تھے اس پر ایک بحث ہے اور واقعین بحث ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں کہ جب علمی بات کی جائے حضرت لقمان پر بھی بحث ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے تو انہوں نے تمہین اس طرح سے بنائی کہ کسی نبی کو نبی نہ کہنا یہ بھی کفر ہے اور کسی ایسے شخص کو جو نبی نہ ہو اسے نبی کہہ دینا یہ بھی کفر ہے تو حضرت خضر نبی تھے یا نہیں تھے اب اختلاف ہے اہل سنت بھی دو فرقوں میں یعنی گروف میں شیعہ علماء بھی تحقیق دو طرح کی ہے کہ نبی کچھ کہتے ہیں تھے کچھ کہتے ہیں نہیں تھے تو اس سے دلیل یہ قائم کی کہ اگر وہ نبی تھے تو جو کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں تھے تو انہوں نے تو کفر کیا بھر اور اگر وہ نبی نہیں تھے تو جو نبی کہہ رہے ہیں انہوں نے کفر کیا تو انہوں نے کہا کہ لیکن آپ کسی پر تنقید نہیں کرتے جو نبی کہتے ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں جو نبی نہیں کہتے ان کا بھی احترام کرتے ہیں تو یہ مثال انہوں نے دی بات واضح ہو گئی تو انہوں نے کہا جیسے حضرت خضر کی نبوت کا معاملہ ہے ویسے ہی وہاں پر علی اور ان کے سامنے جو آئے اچھا جو علی ان کے سامنے آئے تو کوئی اگر انہیں صحیح کہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک اور جو ان کے سامنے آئے اگر کوئی ان کی طرف ہو جائے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ جیسے خضر کی نبوت میں دو نظریہ ہو سکتے ہیں خضر علیہ السلام بات پہنچ رہی ہے یا ایک جملے میں جواب دوں گا ہے میرے ساتھ آپ سب میں عرضیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مثال اس کے ساتھ اس لئے ٹھیک نہیں ہے کہ علی کے لئے تو حضور نے کہا مجھے اتنا بتلا دیں کہ خضر نبی کے لئے کوئی حدیث رسول موجود ہے کہ وہ نبی تھے میرے ساتھ رہیے گا بھئی نئے حدیث موجود ہے کہ نبی تھے واضح طوپ اگر موجود تھی تو ہم تک نہیں پہنچی تو کم اس کا ہم تک نہیں پہنچی کہ وہ نبی تھے یہ حدیث بھی نہیں پہنچی کہ نبی نہیں تھے جس سلسلے میں رسول اللہ نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا آپ تحقیق کرتے نہیں تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ اس طرف مان لیں اس طرف مان لیں وہ آپ کی مرضی ہے اس لئے کہ رسول نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا کیا علی کے لئے معاملہ خالی چھوڑا تھا پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی بات پہنچ رہی ہے بھئی علی کے لئے معاملہ خالی نہیں چھوڑا تھا حضور نے بات ہے جب رسول اللہ کا کلام آگیا تو کسی کی تحقیق کی کیا گنجائش رہتی ہے کہ وہ کہے کہ میں اس کے ساتھ تھا یا اس کے ساتھ تھا جو علی کے ساتھ تھا وہ حق تھا جو علی کے مقابلے میں تھا یا سب باطل تھا مذکر ہو یا مہنس ہو میں نہیں بات پہنچ رہی ہے محمد وعالم محمد صلوات 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 یہ بات بہت گئے اسی طرح سے حضرت خزر علیہ السلام سے وہ مثال ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ اگر نص سے رسالت موجود ہے حضور کی نص موجود ہے حدیث اس کے مقابلے میں اجتحاد باطل ہے یہ بات بہت گئی اجتحاد اس بات میں ہے کہ جہاں کوئی واضح نص سے رسالت موجود نہ ہو پھر آپ جو اجتحاد تحقیق کرنی کرتے جائیے جیسے حضرت خزر کی نبوت کے لئے واضح نص موجود نہیں ہے کیجئے تحقیق آپ کو مبارک ہو بایدہ بے کل حدیث سنا چکا ہوں کہ خزر علیہ السلام کا علم وہ تھا کہ جو پرندے کی چونچ میں آگیا جو سمندر میں رہ گیا وہ علی ابن ابھی طالب کا علم تھا یہ کل سے سنا چکا ہوں اس لیے تو آپ تحقیق کرتے جائیے لیکن جس ہستی کے بارے میں نص سے رسالت موجود ہے اس میں آپ کی تحقیق کی کیا گنجائش ہے یہ ہماری تحقیق کی کیا گنجائش ہے یہ ہمارے مزاج کی کیا گنجائش ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے بڑے بڑے اچھا اس لیے کہ اگر یہ کلیر ہو گیا کہ نص کس کے ساتھ ہے تو پوری امارت دھڑم سے گر جائے گی آپ کی شریعت کی آپ کے مذہب کی پوری امارت گر جائے گی پھر بات یہاں تک نہیں رہی گی ہاکی بشن تک پھر یہ بھی سوال ہوگا کہ اسے اپوائنٹ کس نے کیا تھا کارج میری بات پہنچ رہے میں چھوڑا سا بچوں سے اس لیے معافی جاتا ہوں مجھے کچھ بچوں نے میسیج بھی بجوایا کہ مول صاحب آپ کچھ بات کہہ جاتے ہیں بڑے تو واہوا کہہ لیتے ہیں چونکہ وہ historical context کو جانتے ہیں ہم چونکہ نہیں جانتے ہیں لہذا ہم سے مس ہو جاتا ہے تو اب میں اس پہ بات کرتا ہوں تو پھر بڑے کہتے ہیں کہ وہاں صاحب یہ سنی سنائی بات کر رہے ہیں کچھ دوسری بات تو میں تھوڑا سا مجبور ہوں میرے ساتھ رہیے گا میں کچھ mix کر کے بات کرنے کچھ کرتا ہوں اس پہ تھوڑا سا سمجھا سمجھا کے بات کر رہا ہوں کہ پھر سوال یہ ہوگا کہ حاکم شام کو اپوائنٹ کس نے کیا تھا اور یہ بھی سوال ہوگا کہ اس کو پھر کس نے اپوائنٹ کیا تھا یہ بات مہت رہی ہے اور یہ بھی سوال ہوگا کہ حاکم شام نے کس کو اپوائنٹ کیا تھا اسی لئے ہم کہتے ہیں مہرم کی مجالس میں میں اس پہ تھوڑی سی بات کر چکا ہوں کہ اگر یزید پہ لانت بھیجھے گو جو سارے مسلمان لانت بھیجھتے ہیں تو فقط یزید پہ ہم جان نہیں چھوڑیں گے آپ کی جس کو اپوائنٹ کیا ہے اس پہ لانت بھیجھ رہے ہوں جس نے اپوائنٹ کیا ہے اسے رضی اللہ کہہ رہے ہوں غالب نے کہا تھا یہ اجتحاد عجب ہے ایک دشمن دین یہ اجتحاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آکے لڑے اور خطا کہیں اس کو کہ خطا اجتحادی ہو گئی تھی خطا اجتحادی ہو گئی خطا اجتحاد کیا کیوں تھا آپ نے نس کے سامنے حدیث رسول کے سامنے آپ نے اجتحاد کیوں کیا تھا یہ اجتحاد عجب ہے کہ دشمن اجتحاد کے لفظ پر دیکھیں جو اس وقت تشہیوں میں اجتحاد ہے اور جو مجتہدین ہیں وہ بہت محترم ہیں اس کا کاملہ لانے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہے نس کے مقابلے میں اجتحاد علی کے سامنے آکے کہہ رہے ہیں کہ خطا اجتحادی ہو گئی جملہ کہوں تو پھر مسلمانوں کیوں نہیں کہتے کہ ابلیس سے بھی خطا اجتحادی ہوئی تھی نہیں نہیں جملہ پہنچا نہیں ایسا میں پہنچانا چاہتا ہوں کہہ دو کہ جو سجدہ نہیں کیا تھا خطا اجتحادی ہو گئی یعنی میں کہنے یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا فرق ہے حاکم شام کی غلطی میں اور ابلیس کی غلطی میں فرق کیا ہے ابلیس نے آدم صفی اللہ کو نہیں مانا حاکم شام نے علی ولی اللہ کو نہیں مانا